موسیقی 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 یہ جب بات سنتا ہوں تو مجھے لگتا ہے میں پر امید ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایک دن صلاح الدین و یوبی ضرور آئے گا اور اس قوم کی قسمت جاگی گی کوئی مجاہد کوئی ایسا مرد مجاہد کوئی مومن انسان آئے گا جو کشمیر کیلئے ایک مسیحہ بن کر آئے گا میری دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ازادی نصی فرمائے اور وہاں پہ فسے ہو اور عذیت جھیلنے والے لوگوں کو اللہ پاک ازادی کی نعمت سے نوازی آمین آج ہم بات کر رہے ہیں کشمیر پر جو ہمارے کشمیر کے ساتھ ہار ہو رہا ہے وہ آپ بھی جامتے ہم بھی جامتے لیکن ہم خاموش کیوں ہیں آپ خاموش ہیں ہم خاموش ہیں کیوں خاموش ہیں اٹھیں اٹھیں اور بولیں بولیں کہ ہم بھی کشمیر ہیں آپ بھی کشمیر ہیں آج کشمیر والوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہمارا دل خون کے آنسول ہوتا ہے اب یقین کریں گے جب یہ ٹی وی پہ چل رہا ہوتا ہے نا کشمیر جو لکھا وارتا ہے اور وہاں پہ یہ لکھا وارتا ہے کہ ہم پاکستانی ہیں کشمیری بول رہے ہوتے ہیں اور یہ دل خون کے آنسول ہوتا ہے کہ یار ہم بھی مسلمان ہیں وہ بھی مسلمان ہیں یہ کیا ہو رہا ہے لیکن ایک چیز ہے ہمیں اپنے اللہ پہ بھروس ہے کہتے ہیں نا کہ ہر شام کے بعد ان صویرہ ہے اور وہ صویرہ انشاءاللہ ضرور آئے گا کیا پتہ کیا پتہ کچھ سمجھ نہیں آتی یہ انڈیا یہ چاہتا ہے کہ یہ ہمارا ملک ہے کبھی ملی ہے جنت بھی کافی کو ملی ہے کبھی بھی نہیں اور ان کی سوچ ایسی کی ایسی ہی رہ جائے گی اور انشاءاللہ ایک دن کشمیر بنے گا پاکستان اور یہ ہمارا یقین ہے یقین ہے اس اللہ پہ جس نے ہمیں مسلمان بنایا ہمارے اندر یہ دل پیدا کیا وہ دل جو کشمیروں کے لیے دھڑکتا ہے مسلمانوں کے لیے دھڑکتا ہے آج آج کیا ہو رہا ہے آپ دیکھیں ان مسلمانوں کو آپ دیکھیں جن کی آنکھیں نکالی جاری ہیں جن کا دل زندہ دل نکالا جارہا ہے ہم دعا کر سکتے ہیں کیونکہ آج پانچ فیبری ہے اور اس کے لیے ہم لوگ نکلے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالی ساری مشکلیاں آسان کریں گی ایک دن کشمیر بنے گا پاکستان ہماری دعاوں میں ہے ہماری ماں کی دعاوں میں ہے ہماری بیٹیوں کے دعاوں میں ہے اور انشاءاللہ یہ ہندوستان موں کی کھائے گا اور کشمیر بنے گا پاکستان بہت بہت شکریہ اپنا ہماری زیادہ کیاتے ہیں بہت بہت شکریہ پاکستان زندہ کشمیر دنیا کی وہ پہلی منڈی ہے چاہے ایک نپاک سودے کے نتیجے میں زمین کے ساتھ پھول بکے ترخت بکے اور چشمی بھی بکے یہ مظلوم نیسانوں کا وروتا ہوا ملک ہے جسے انگریز کے لالچ نے مہراجہ کلاب سنگھ کی ہاتھوں فروخت کر کے تحیق کا سب سے خوفتہ کاربار کیا چورہ اگست انیس سن سنتالی سے لے کر آج تک کشمیر کے بے بس مسلمانوں کی زبان پر ایک ہی نہ رہے کشمیر بنے گا پاکستان کشمیر بنے گا پاکستان کشمیر بنے گا پاکستان کشمیر بنے گا پاکستان کشمیر بنے گا کشم balancing